مودی کی جو پارٹی بی جے پی ہے وہ اپنا اہمیت اور اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ ریوائیول لے اپنے پالٹکس کے اندر اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے تو وہ وہ نیگٹیو سینٹی میٹس جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں انڈین عوام کے ان کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ایوٹ جو ہے وہ ڈرمٹائز کیا ہے اور الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا ہے عمران خان صاحب نے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بڑے ہمبل طریقے سے بڑے پولائٹ طریقے سے بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ مودی سرکار کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ کوئی پروف ہے آپ کے پاس کوئی سالٹ آپ ہمیں پیش کریں ہم انویسٹیگیشن کریں گے کوئی بھی اگر انوال ہوا کوئی پاکستانی یا کوئی بھی آرگنائزیشن تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کسی قسم کی کوئی جارہیت کریں گے پاکستان کے اوپر تو پھر ہم سوچیں گے نہیں یہ ایک محبب وطن گلیر جرحت مند پاکستانی لیڈر ہونے کا سکوت دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو میسیج دیا ہے پھر ہم سوچیں گے نہیں پھر ہم وہ جواب دیں گے اور وہ جواب ایسا ہوگا کہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی آئندہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم امن کے خواہا ہے لیکن یہ اہلِ تاثب یاد رکھیں ہم امن کے خواہا ہے لیکن یہ اہلِ دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سکتا ہے یہ بتائیے گا کہ آرہ سرائی سلانی کو گرفتار کر لیے گئے یہ آپ سپیکرز کی گرفتاریوں کا سسنہ شروع ہو گیا ہے اور ہمارے سپیکرز پر بھی کچھ الزام آتے ہیں آمدن سے زائد اس حسن جات کا الزام تھے گرفتار دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب اسمبلی سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا شروع شروع میں میں نے آپ کو ایک ڈائلاغ جانا دو تین دفعہ کہا تھا کہ احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا کیوں کہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ستر سالوں میں اور پھر اس کے بعد پچھلے چالیس سال کی جو سپیشلی کلاس ہے پالیٹیشنز کی اور خصوصا پچھلے دس سالوں میں مزاکہ جمہوریت اور کنڈو لیزا ریسی کے تحت اس پاکستان کے خزانے کو اس انداز سے لوٹا گیا ہے کہ سوچتے دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں نے جس انداز سے ہمارے اس ملک کو لوٹا ہے تو اس کے لیے اب نیب ایک کوشش کر رہی ہے اس کی بہت سی اس کی بیچ میں ڈرابیکس بھی ہیں اس کی پروسیکوشن کے اندر بھی بہت سی ڈرابیکس ہیں اپریہنشنز ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اس کے حوالے سے اگر اس کو کوئی ریزرویشن ہو لیکن اوورال وہ کوشش کر رہی ہے کہ کرپشن اور پدیانتی کو جانا کرٹیل کرنے کے لیے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ایریڈکیٹ کرنے کے لیے جو کردار دا کرے تو اس کنٹیکس میں اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو کوئی اتنے بڑی چھمکی بات خان صاحب ایک چھوڑا فرمائیے گا عمران خان صاحب کے ویزن کے مطابق پنجاب میں اور پورے پاکستان میں وہ پولیس ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے کہ پولیس میں ریفارمز کی جائے تاکہ جو ایک تاثر آپ کی گورنمنٹ نے دیا ہے کہ یہ پنجاب خاص طور پر پولیس سٹیٹ بن چکا ہے اس حصلے میں کمیٹی بھی بنائی گئی اس حصلے میں سب کی اس کمیٹی کا ابھی تک کیا اس کا کوئی ریزلٹ نکلا ہے اس کی کیا پیش رفت ہے اس بارے میں اور کیا آپ اس بارے سے آگے کیا دیں کہ اس میں آپ راجہ بشارت صاحب سے یہ کوئیسٹن پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایکزیکٹ کریکٹ اور اپروپیٹ اور آپٹیمل آپ کو جواب دیں گے کہ اس وقت لیٹس سیچویشن اور پوزیشن کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کے نظام کو جائے وہ بہتر کیا جائے کہ نیاب کہلے گرفتاری کرتا ہے نیاب کہلے گرفتاری کرتا ہے نوازشیزی سیدہ پوچھنے نوازشیزی سیدہ پوچھنے ریپورٹ نہیں دی جاری اور مطمئن نہیں کیا جارہا ہم کی صحت کے حوالے سے لوگ کو میرے فکریں تک یاد ہو گئے ہیں ساری پکچر آپ کے سامنے ہیں خلیفے کی خطائی کھائیں گے اب سارے ماشاءاللہ لہوری ہیں میں تو پنڈی سے آئے ہوں مجھے اتنا میرے دوستوں نے پنڈی اللہور والوں نے بتایا کہ خلیفے کی خطائی جو ہے انتہائی سقیل اور سالٹ ہوتی ہے بادام دیسی گھی پستے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں آئیٹمز ہوتی ہیں کہ جو پچیس چھبیس سال کا جوان آدمی لیاقت انساری صاحب کی طرح کا وہ بھی اگر کھا لے گا تو اس کو دل کی جائے وہ بیماری یا اس کی شریحنیں یا ویز جیانا کوئی نہ کوئی ڈسٹرب ہوں گی میں ذاتی طور پہ اون اوت کہہ رہا ہوں میرا ایک عزیز ہے وہ ابھی یہ پچھلی جو جیل کٹی انہوں نے گرمیوں میں آج سے کچھ سے سات آٹھ ماہ پہلے وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے نواز شریف صاحب پسینے سے شرابور آئے ہیں تو خطائی کھا رہے تھے ساتھ ہی اس سے پوچھتے ہیں کہ یا تو بھی کھائیں گا نالی نیچے سے جناب وہ ایک ڈبا سا تھا اس میں سے خلیفے کی خطائی نکالی اور ہمارے اس عزیز کو بھی تو اس کی جناب تو بھی کھا اب بتائیں جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا وہ خلیفے کی خطائییں کھائے گا مجھے آپ ایک چیز بتائیں اب مسئلہ یہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہماری بڑی کٹیگوریکلی کلیر پالیسی ہے ہم ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہر قسم کا علاج کروائیں گے وہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے سب سے پہلے ایک بورٹ بنا اس کا ریزلٹ آیا انہوں نے کہا نئی جی ہم نہیں مانتے پھر دوسرا بورٹ بنایا اس نے ایک ریزلٹ پیش کیا جس ریزلٹ کو میں نے آپ کے سامنے لہراک کے جو ہے وہ سارے اس کے گیارہ آپشنز آپ کے سامنے رکھے کہ نو آپشنز نارمن سے سٹارٹ ہوئے ایک آپشن جو ہے وہ آدھا انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پرابلم اور ایک آپشن کہا جی کہ ان کا دل کا نیچے والا حصہ تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ کسی بھی کارڈیالوجس سے آپ پوچھ لیں گے کارڈیالوجس سے پوچھ لیں گے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد تقریبا ہر بندے کا یہی عالم ہوتا ہے جو بلڈ پیشر یا شگر کا حلکہ سمریز بھی ہو ایک بات کمپیٹ کریں پھر تیسرا بورڈ ہوا چوتھا بورڈ ہوا پانچویں بورڈ ہو رہے اس کے بھی زلٹ سا رہے ہیں اس کے درمیان کیا ہوا جیل بھیجا انہوں نے پورے دس سے پندرہ دن واویلہ مچایا آلے شریف نے کہ جناب جیل سے ہسپتال بھیجا جائے ہسپتال لے کر آئے ہسپتال میں جناب سارے ٹیسٹس وہاں آکے واویلہ مچانا شروع کر دیا نیچین کو جیل واپس بھیجا جائے پھر جناب جیل واپس لے گئے جیل گئے تو وہاں پھر جا کے انہوں نے واویلہ مچانا جن کو ہسپتال بھیجا جائے پھر ہسپتال لے آئے ہیں ہسپتال جب لائے تو آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے میں تو نہیں ادھر موجود تھا آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ جناب ہسپیٹرل کا جو کارڈیک کا جو دپارٹمنٹ تھا وہاں پہ اس وارڈ میں ان کے لئے کمرہ سٹ کیا گیا ان کو وہاں پہ لے جایا گیا انہوں نے کہا نی جی یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ ساروں کو ساتھ لے کے جناب ایک دوسرے کمرے میں وہ کہتے ہیں یہ بھی پسند نہیں پھر تیسرے کمرے میں یہ بھی پسند نہیں پھر گائنی کے وارڈ میں وہ چلے گئے وہاں جا کے ان کو کہا کہ یہ مجھے جو ہے وہ کمرہ پسند ہے مجھے یہاں رکھا جائے اب بتائیں اس پہ مزاق جو ہے فیاض الحسن چوہان نے اڑایا پنجاب حکومت نے اڑایا کہ کس نے اڑایا یہ آپ کے اپنے ایٹی چوٹ ہیں یہ آپ کے اپنے روئیے ہیں آل شریف کے اور نون لیگ کے قائدین کے اور محترم نواز شریف صاحب کے کہ وہ اس قسم کی حرکات اور سکنات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر میڈیا بھی اور پبلک بھی اس کے اوپر تزہیر کا نشانہ انہیں بناتی ہے پہلے ان کا رونا تھا مجھے کیوں نکالا اب ان کا رونا یہ ہے مجھے کیوں سنبھالا ہم سنبھال رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی مجھے کیوں سنبھالا ہم ہر قسم کا سنبھالا دینے کو تیار ہیں لیکن ان کی کسی قسم کی تشفی نہیں ہو رہی اور بات آخری وہی ہے تشفی ان کی ہوگی سکسٹین سکسٹین اے سیونٹین سیونٹین اے وہ جو فلیٹس ہیں نا پرنامہ والے ساتھ عرب کی مالیت کے یہ وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کے ان کو انشاءاللہ تشفی تصفی بھی ہوگی اور ان کی سید بھی بھی ہوگی مریض کی سائیکیولوجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے پہلے علاج کراتا ہے وہیں سے اس کو آرام آتا ہے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ عادت بھی باہر علاج کرانے کی ان کو آپ پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کرارہے ہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی ان کو باہر پوچھ دیں بلال صاحب نے ایک بلال صاحب نے کوششن پوچھا کہ مریض کا جہاں سے علاج سٹارٹ ہوتا ہے اس کو وہیں پہ لے جانا چاہیے تو جناب میں پوری پاکستانی قوم بائیس کور عوام سے سوال پوچھو گا کہ پھر جیلوں کے اندر جتنے قیدی ہیں جو بیمار ہیں ان ساروں کو کیا یہ رائٹ حاصل ہے کہ ان کے جہاں جہاں سے علاج شروع ہوئے تھے وہاں وہاں پہ جانا ان کے ڈاکٹروں کے پاس ان کو بھی دیا جائے اس وقت انڈیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کشمیر کے موقع پہ بات رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو آگا سراج درانی والی کاروئی ہے کیا یہ انترکامی کاروئی ہے نیب آخر سندھ اور پوکس پارٹی اور مسلمن کے خلاف اتنا ایکٹیو ہے کے پی کے میں ایک آدھ کوئی جیس پس ڈیل سنگ کے لیے اٹھایا جاتا ہے یہ میرا خلاف نیب کے جو ڈی جی ہے نا وہ آئیں گے سنگ کے لیے اٹھایا جی ہے